بلیٹن میں ایک افسوس نا خبر شامل کرتے ہیں نورڈلینڈ سے جہاں انسانیت کی تظلیل اور اسلام دشمنی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا نورڈلینڈ کے شہر روٹر ڈمپ کے جامعہ مسجد کے اندر گھس کر نورڈلینڈ کی پولیس نے ایک مسلمان شخص پر کتہ چھوڑا جب وہ نماز ادا کر رہا تھا کتہ کاٹتا رہا پولیس اہلکار مسلمان شخص کو شدید تشدد کا نشانہ بناتے رہے قرآن مجید کی توہین کے بعد مسجد کی بے حرمتی اور انسانیت کے ساتھ ظلم کا یہ ایک اور بڑا واقعہ نورڈلینڈ میں پیش آیا جب ایک مسلم شخص نماز کی ادایگی کے لیے عبادت کر رہا تھا تو نورڈلینڈ پولیس کے اہلکار جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوئے اور ایک تربیتی آفتہ کتے کو ایک شخص پر چھوڑ دیا کتے نے اس شخص کو کاٹنا شروع کر دیا متاثرہ شخص چیخہ چلنایا اور جان بچانے کے لیے ہر مزہمت کی مگر پولیس اہلکاروں نے اس شخص کو کابو کر لیا اور شدید تشدد کا نشانہ بناتے رہے اس علمناک واقعی کی فوٹیج آپ سینن پاکستان کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی افسوسناک شرمناک اسلام دشمن اناصر کا یہ واقعہ نورڈلینڈ کے شہر روٹر ڈمپ کے جامعہ مسجد میں پیش آیا قرآن مجید کی توہین کے بعد مسجد کی بے حرمتی انسانیت کے ساتھ ظلم کا یہ ایک اور بڑا واقعہ نورڈلینڈ میں پیش آیا جب ایک مسلم شخص نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں عبادت کر رہا تھا تو نورڈلینڈ پولیس کے اہلکار جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوئے اور ایک تربیت تیافتہ کتے کو ایک شخص پر چھوڑ دیا کتے نے اس شخص کو کاٹنا شروع کر دیا متاثرہ شخص چیخہ چلایا اور جان بچانے کے لیے ہر مزہمت کی مگر پولیس اہلکاروں نے اس شخص کو کابو کر لیا اور شدید تشدد کا نشانہ بناتے رہے اس علمناک واقعے کی فوٹی چاپ سینن پاکستان کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں نہایت ہی افسوسناک شرمناک اسلام دشمن اناثر کا یہ واقعہ نورڈلینڈ کے شہر روٹر ڈمپ کے جامعہ مسجد میں پیش آیا موسیقی